ابھی آپ کو بتائیں کہ ہر وقت خبروں میں رہنے والے مفتی عبدالقوی سے دنیا کی مہنگی ترین سمگل شدہ کار جیگوار پکڑی گئی مفتی قوی اسلامباد کے ایک پیٹرل پم سے جیگوار میں پیٹرل ڈلوارے تھے کہ کسٹمز انٹیلیجنس نے انہیں دھڑ لیا مفتی قوی نے کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی فون پر سابی گورنر پنجاب چودری سرور سے بھی بات کروائی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مفتی قوی نے کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی فون پر چودری سرور سے بات کرائی گاڑی کے قانونی کاغذات نہ ہونے پر کسٹمز انٹیلیجنس مفتی قوی اور ان کے ساتھی مسعود رحمان کو انہوں نے پکڑ لیا مفتی عبدالقوی سے دنیا کی مہنگی ترین سمگل شدہ کار برامت ہوئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کار میں پیٹرل ڈلوارے تھے جب کسٹمز حکام نے انہیں پکڑا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی نصیر واقعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر واقع بتائے گا اس حوالے سے دنیا کی مہنگی ترین سمگل شدہ کار موجود ہے مفتی عبدالقوی کے پاس جی مفتی عبدالقوی صاحب چند روز پہلے اسلامباد میں ایک پٹرول پم سے پٹرول ڈلوارے تھے جیگوار گاڑی میں یہ جیگوار گاڑی دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور کروڑوں روپے اس کی مالیت ہے جیسے ہی ان کی گاڑی کو چیک کیا گیا تو ان کو گاڑی سے اتار کر قاضل پوچھے گئے لیکن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جوال موجود نہیں تھا مفتی قوی کے ساتھ اس وقت ایک اور شخص مسعود و رحمان بھی بیٹھا تھا کبھی وہ کہتا تھا جی میری گاڑی ہے کبھی مفتی صاحب کہتے تھے میری گاڑی ہے آخر کار دونوں کو کسٹمز انٹیلیجنس اپنے دفتر میں لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے گاڑی تو ضبط کر لی اور گاڑی کے جب انہوں نے تراشی لی تو اس میں انتہائی خوفناک چیزیں قابل اعتراض چیزیں جو ہیں وہ وہاں برامت ہوئیں جن کا ذکر کرنا اس وقت شاید چیزی پر ملاجب نہیں ہوگا تو مفتی قبضی اور انبسود و رحمان نے کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی فون پر صادق ایک گورننس سے بات بھی کروائی لیکن کسٹم انٹیلیجنس نے وہ بات نہیں مانی اور ان کے خلاف اوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے گاڑی کو ضبط کر لیا اور اس کے بعد ان کو کہا کہ آپ جائیں اور اپنی گاڑی کے کاغذات اصل لے کے آئیں جس کے بعد وہ آج تک گاڑی کے کاغذات تو نہیں لائے البتہ مفتی قبضی اور مسود و رحمان کی جانب سے بہت سارا پریشر ڈالا جا رہا ہے بڑے ہی اہم لوگ ہیں جو بار بار کالیں کر رہے ہیں مسود و رحمان کا کہنا ہے کہ وہ کے پی کے کسی سابق علا عوددار کسی سیاسی شخصیت کے بھائی ہیں لیکن ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی جگوار گاڑی پر بی ڈی سی ٹپل نائن کے ریجسٹریشن کے تحب یہ گاڑی چلائی جا رہی تھی جب کسٹمز انٹیلیجنس نے تحقیقات کی تو پتا چلا یہ دو آزار چودہ موڈل ٹویٹا کرو لاکھا نمبر ہے اور جگوار گاڑی جو ہے وہ کراچی کا ایک سمگلنگ گروہ ہے جس نے چمن بورڈر سے یہ گاڑی اسلامباد کے راستے کراچی اور کراچی کے راستے اسلامباد پہنچائی باز ازام پتا چلا کہ یہ گاڑی چمن سے چوری ہوئی ہوئی ہے اور سمگلنگ کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی چوری شدہ بھی نکلی اس موقع پر مفتی عبدالقوی نے اور مسود الرحمان نے اپنے قومی شنافتی کار کسٹمز انٹیلیجنس کے حوالے کیے اور انہیں کہا کہ ہم گاڑی کے کاغذر لے کے آتے ہیں مفتی عبدالقوی سے جب گاڑی برامت کی تو کچھ دیر کے لیے انہیں کسٹمز انٹیلیجنس اور پولیس نے اپنی حرافت میں لے رکھا جنہوں نے جنم لے لیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب حقیقت کتنی آیاں ہوتی ہے اور کہاں تک کاروائی ہو سکے گی بہت شکریہ نصیر واغ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے